بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائب اور یوچیوب چینل ناظرین امریکہ کا ایک سی سیونٹین اے جہاز جو کہ برسلز بلجیم کی طرف اڑا تھا اچانک اسے امرجنسی ڈیکلیئر کر کے اسے افغانستان میں لینڈ کروا دیا گیا اور اس میں تھے سیکرٹری سٹیٹ ٹونی بلنکن جو کہ سلامتی کے مشیر ہے جو بائیڈن جو امریکن پریزیڈن ان کے ان کے اچانک اس سرپرائز وزٹ کا جس کا افغان صدر کو بھی تب علم ہوا کہ جب ان کا جہاز لینڈ کر چکا تھا پھر ظاہر ہے اچانک دوڑیں لگیں اور پھر ان کی وہ ساری میٹنگز جو تھیں بڑی بڑی میٹنگز جن میں افغان صدر سے ملنا تھا نیشنل ریکنسیلیشن کے سربراہ جو ہیں عبداللہ عبداللہ ان سے ملاقات تھی یہ اس دورے کا فالو اپ دورہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے آپ کو پتہ ہے ابھی بودھ کو گیانہ تاریخ دیئے نوے مہینے کی جس میں مکمل طور پر وہ افغانستان سے نکلنا چاہ رہے اور وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے کیونکہ امریکہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے لمبی جنگ سے اب ہر صورت میں نکلنا چاہتا ہے اور ان کی تو تقریبا اب بس ہو گئی ہے دوسری طرف جو آپ کو پتہ ہے طالبان ہیں افغان طالبان انہوں نے تئیس فیصد حملوں میں اضافہ کر دیا ابھی ریسلی سیکیورٹی فورسز بھی بلکل مضاہمت نہیں کر پا رہی اور نیٹو بھی جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ساتھ افغانستان سے نکلنے کے چکر میں اب یہ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے اس کو آپ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ امریکہ اور نیٹو اگر یہاں سے نکل گئے تو پھر یہاں سیول خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے کندھار کو پہلے ہی قابل سے جو ہے وہ تقریبا کاٹنے کی جو ہے افغان طالبان بات کر رہے ہیں اور یہ طالب اسی لئے بلکل تیار ہیں پچھلے دیکھیں بائیس جو ہے افغان حکومت کے اوفیشل پچھلے ہفتے میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت کر دیے گئے اور وہ جو طالبان لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ افغان صدر کسی صورت میں نئے سیٹ اپ کا حصہ نہ بنے بس ان کو اس سے وہ دور رکھنا چاہ رہے ہیں اور پورے کے پورے افغانستان پر قابض ہونے چاہتے ہیں اب یہ حال ہی میں انہوں نے جو مذاکرات میں جو اعلان لا تعلقی کا اعلان کیا کہ ہم نہیں آئیں گے کیونکہ وہ حکومت جو جو بائیڈن پچیس اپنے فوجی نکالنے کے چکر میں بنانا چاہ رہے ہیں جس کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اب بیسویں جو سالگیرہ ہے امریکہ کے اس بڑے سانے کی آپ کو پتا ہے اس موقع پر یہ افغانستان سے نکلنا چاہ رہے ہیں آج سے بلکل اسی طرح بیس سال اور کچھ مہینے پہلے آپ کو پتا ہے امریکہ یہاں سے آیا تھا اور اب خرب و ڈالر لگا کہ اتنا نقصان کرنے کے بعد خالیہ جا رہے ہیں اور یہ بات درست ثابت ہے کہ جنگ جو ہے وہ کبھی کسی مسئلے کا حل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اب دوسری طرح ترکی کی بہت بڑی اس میں امداد آگئی کہ چوبیس سے دو تک وہاں پر ایک کانفرنس کا دو مئی تک وہاں پر ایک کانفرنس مرکت کی جاری ہے جس میں افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ہوگا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر افغان طالبان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور کچھ اور پارٹیز کو بھی ابھی تک افغان طالبان نے اس کانفرنس میں اٹینڈ کرنے کا ابھی کوئی اشارہ کیا نہیں انہیں منانے کی کوشش کی جاری ہیں اب انہیں منایا کیسے جا رہا ہے دیکھیں ٹونی بلنکن نے بھی کالی جو کمر باجوہ صاحب ہیں چیف آرمی سٹاف ان سے فون پر تفصیل سے بات کی بڑی لبی بات تھی کہ کسی طرح ان پر پریشر ڈال کر ان کو منایا جائے کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ اگر مانتے ہیں تو وہ کسی اتق پاکستان کی بات مانتے ہیں اور امن کی یہ کوشش ہے کہ یہ فون کال جو ہے وہ بڑی اہم سمجھی جا رہی ہے اور اب تک جتنا بھی امن ہوا ہے آپ دیکھیں جتنی بھی نیگوشیشن یا ڈائلاؤگز ہوئے دوہا میں قطر میں ہو جائے اس کا کریڈٹ پاکستان کو دیا جاتا ہے اس کی وجہ کہ پاکستان افغان پروسس پہ پیس پروسس پہ پاکستان بہت کوشش کر رہے ہیں ان کی جو ترکی کانفرنس ہے اس میں بھی پاکستان افغان طالبان کو منانے کے لیے تیار کر لے گا مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی طرح کام ہو جائے گا طالبان آدھے افغانستان پر اس وقت قابض ہیں اور وہ اس امن عمل سے نکلنا نہیں چاہتے انہیں بھی اس میں بڑا فائدہ ہے کیونکہ انہیں دیکھیں یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا انہیں ایک حکومت تسلیم کر لے لیجٹمنٹ حکومت تسلیم کر سکتی ہے اب ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ انہیں تسلیم کیا جائے اور ایک بڑی طاقت کے طور پر کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے امن جو کانفرنس تھی اس جو ترکی میں ہونے والی اس میں قوم متحدہ بھی شامل ہے اور امریکہ نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ امن کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اہم تسلیم نہیں کریں گے تو یہاں پر ان کے لیے یہ بھی یہ کیچ ہے اسے بڑا ضروری ان کے لیے ہے کہ یہ اس امن کانفرنس میں ترکی جائیں اور وہاں پر افغانستان میں مکمل اختیار کے ساتھ جو حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اس پر بات چیز کریں کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ 1996 میں جیسے حکومت میں آئیتی پھر انہوں نے اٹھا کر اتحادی حکومت بنا کر نکال دیا گیا تھا اس دفعہ وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو بے روزگاری ہے وہاں پر افغانستان میں غربت ہے بھوک ہے اور جو کرپشن ہے اس سے افغانستان کو نکالنا چاہتے تھا کہ پھر وہ کوئی عرب امیر شہزادہ دوبارہ آکے انہوں کو پیسے دے کے جو مرضی کام نہ کروالے یہ بڑا ضروری ہے اور اس دفعہ جو پہلے تھے کہ اشرف غنی صاحب جو ہے افغان صدر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے لیکن یہ جو سرپرائز وزٹ ہوئے ٹونی بلنکن کا اس میں جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد اشرف غنی نے بھی پھر ایک ٹویٹ کی کہ جی ہم پرامند طریقے سے جو اقتدار کی منتقلی کی حمایت کرتے ہیں تو اب مسئلہ افغانستان میں ایک اور بہت بڑا ہے وہ یہ کہ وہاں پر جو وار لارڈز ہیں قبائلی سردار ہیں انہوں نے بھی اپنے لشکر بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ کرتے کرتے ہیں بہت بڑی ملیشیاں بنا چکے ہیں یہ ایک بہت بڑا لہمہ فکری ہے افغان حکومت کے لئے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ دیکھیں سیول خانہ جنگی کا جو خطرہ ہے وہ اب ہر وقت لگا رہ گئے یہاں ادھر سے امریکہ نکلتا گیا نیٹو نکلتا گیا طاقت کا توازن سارا بگڑ جائے گا اب اس وقت روس چین بھارت پاکستان اور ایران یہ تو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جن کا آپ کو پتا ہے کسی نہ کسی اتکس اس میں کونوں کوئی حصہ ہے لیکن یہ جو لوکل ملیشیا کے گروہ ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ بننے ہیں اور یہ جو ساری جو گئے میں اس طاقت کے توازن کو خراب کر رہے ہیں افغانستان کی امن سے پاکستان کا امن بہت زیادہ جڑا ہے ابھی آپ کو پتا ہے کل ایک حکومت و کل عدم قرار بھی دیا گیا ان کی جو حمایت میں پاکستان کے جو طالبان ہیں ان کا خط بھی سامنے آیا ہے پاکستان کے اداروں پر جو حملے کر ان کو سراحہ جا رہا تھا اب افغان طالبان جو ہیں وہ تو پاکستان کے حق میں ہیں آپ کو پتا ہے اور پاکستان کی جو طالبانی کی عادت ہے وہ ان سے دور ہے ان کا ابھی تک فیلال کوئی دور دور تک وہ تعلق نظر نہیں آ رہا اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہر بہتر فیصلے میں افغان طالبان تائید کرتے ہیں اسی لیے انہوں نے جب بھی پاکستان نے ان کو یہاں سے اپنے ان کو طالبانیوں کو بھایا تو انہیں افغانستان میں پناہ نہیں دے رہے ہیں اب وہ اور وہاں سے جو آ رہے ہیں انہوں نے پناہ نہیں ملی اس لیے تو اس لیے امن کا پروسس بہتر چلنے جا سکتا ہے لیکن یہ معاملات بہت پیچیدہ بھی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ترکی کی کانفرنس سے یہ پتا چلے گا مین کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ امن کو انہیں راستہ دینا ہوگا افغانستان میں اگر دیکھیں امن ہو جائے تو اس کے بعد جتنے بھی ڈائلاغز ہو رہے ہیں اس وقت اس امن پروسس کے لیے وہ چاہے کوئی بھی کار رہا ہے اس میں کوشش کر رہا ہے وہ سب پلوسی ممالک جو افغانستان کے ارد گرد ہیں ان سب کے لیے ایک بہتر چیز ہے لیکن دیکھنا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ امن جو ہے کتنا پیدا رہتا ہے کیونکہ ایک طرف تو ٹونی بلنکن امریکہ بھی ایک خارجہ پالیسی میں فسا ہوا ہے روس میں ابھی ان کے دیکھیں ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں دس روسی سفردکار آج امریکہ نے اپنے مول سے نکال دی ان پر الیکشن میں جو امریکہ میں آپ کو بتا ہے وہ اثر انداز کرنے کی کوشش اس کے الزام تھا اس سے انہیں نکال دی ہیں اب روس بھی یکرین کے تنازے میں کہتا ہے جی نیٹو اور یہ لوگ بیچ میں نہ آئیں اور دوسری تا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ افغان طالبان جو روس کے بہت قریب ہیں اس وقت اس لئے یہ گیم اپ جو بڑی انٹرسٹنگ مرائل میں داخل ہو جائے گی اور فارن پولیسی کہ اب سارے گور ازمائی جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ دوست جو ہم دشمن میں اور دشمن دوستوں میں تبدیل ہوتے ہو بھی آپ کو نظر آئیں گے اس لئے اب کل کی ایک پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی شیخ شیط احمد نے جو کی اس میں نے کس طرح وہ ایک ٹیل کو کال ادم تنظیم قرار دے دیا اب اس حوالے سے انہوں نے اچھا وہاں پر ایک سوال بڑا امپورٹن سے پوچھا گیا تھا جو میں نے بھی ریز کیا کوئی دن پہلے کہ انہوں نے اپنے دور پر اپنے ماضی میں وہ کس طرح باتیں کرتے درابط انہوں نے کہا جی میں تو ختم نبوت جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کیسا رہا ہوں جیل بھی کارٹی میں نے اور پاکستان میں ان کے جو لیڈرشپ ان سے نہیں ملا یہ انہوں نے باتیں کی ہیں پریس کانفرنس میں اپنی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اب جو ہے مزید سختی کرے گی ان کو بین کرنے کے لیے کال ادم کرنے کے لیے بل گیا جو وزیراعظم نے منظور بھی کر لیا وہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے وہ سب آپ کے سامنے مظاہرین جو ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے ہیں کچھ جو ہے جیلوں کی طرف چلے گئے ہیں اب یہاں پر جو ہے اس پوری جو دو بہتر گھنٹوں کی جو مشکل وقت گزرا اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں بھی سامنے آئیں دو سوال بڑے جو ہے اس میں بڑے امپورٹنٹ سامنے نظر آئے جن پر لوگ اکثر بیشتر جو اپنے نیجی محفلوں میں یا سوشل میڈیا پر اس میں بات کرتے رہے کہ ایک تو یہ کہ جو مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا یہ خاص طور پر پنجاب سے زیادہ کیوں شروع ہوا سندھ میں اور بلوچستان میں اور آپ دیکھیں کے پی کے میں یا ایون گلگت بلتستان میں پاکستان کے ان صوبوں میں ان علاقوں میں اس کا اثر اتنا نظر نہیں آیا زیادہ پریشر جو تھا وہ پنجاب میں پنجاب میں بھی خاص طور پر ایک بیلٹ ایک علاقے میں کیوں اس کا اتنا زیادہ اثر جو ہے وہ نظر آیا گیا تو اس کے پیچھے دیکھیں لوگوں کی جو لوجک حکومتی لوگوں نے کہا ہے کہ جی اس میں تو زیادہ تر تعداد جو تھی وہ ایک پارٹی کی ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجاب ہمارا ہے اس پارٹی کے جو لوگ ہیں ان میں بہت سے لوگ جو تھے وہ اس تنظیم میں بھی شامل ہیں اور وہ کہتے ہیں جب ان پر وہ پبندی لگی ہے تو وہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں گی سندھ میں دیکھیں وہاں پر انہوں نے اس کو زیادہ مظاہروں کو بڑھنے نہیں دیا اور سامنے نظر آیا تھا اس کی وجہ دیکھیں بھی آپ دیکھیں پنجاب میں کوئی تقریبا تین ہزار لوگ انہوں نے گرفتار کیے خیبر بختونخواہ سے ڈیڑھ سو لوگ اور سندھ سے صرف دو سو لوگ اب یہ نمبر دیکھ اندازہ کر سکتے کہ پنجاب سے اور بلوچستان سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا تو آخر کوئی نہ کوئی کے پیچھے تھا جو چلا رہا تھا دوسرے ایک بڑی آئی بات ہے کہ حکومت کو اگر ان کا پتا تھا کہ یہ تیاریاں ہو رہی ہیں جس طرح شیخ صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا اس وقت ہے ان ٹائم پر مذہب جو سب کچھ آپ کو پتا تھا تو اس پر بات کیوں نہیں کی گئی تو اس پر بھی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں تیاریاں تو ہمیں ساری پتا تھی لیکن اس میں جو ایک چیز بڑی اپورٹنٹی آپ کو یاد ہوگا پاکستان مسلم نینون کے جو ایک لیڈر ہے ساجد میر صاحب انہوں نے آرمی چیف کمر باجوہ صاحب پر ایک الزام لگایا جب انہیں ایکسٹینشن ملی کہ ان کے مذہب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا مذہب کا کارڈ کھیلا گیا تھا باجوہ صاحب پر تھوڑے سے بیک فوٹ پر آگے دی ان پر پریشر پڑ چکا تھا اس چیز کا کہ میرے پر الزام لگا دی ہے کہ میں شاید اس تحریک کے خلاف ہوں یا اس سارے جو مقصد اس کے خلاف ہوں ان کے مذہب پر الزام پھر انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کے نکاح پر بھی رضا ساکیب کو بلایا پھر مولانا تارک جمیل صاحب کو بھی بلایا بہت سارے علماء کو وقت دیتے رہے مطلب انہوں نے اب یہ بڑا افسوس اور ظلم کا مقام ہے کہ یہاں پر بعض اوقات آپ کو اپنے مذہب کی سچائی ہونے کے باوجود آپ کو لوگوں کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں واقعی مسلمان ہوں یار میرے پر یقین کرو میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں امتی ہوں بلکہ بعض اومدسوں کی نسل میں سے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے بہت آسان ہوتا ہے کسی کو بھی کہہ دیں آپ فلان ہیں بنا کسی ثبوت بنا کسی اس کے تو اس لئے جنرل باجو صاحب کا نام چکے آئے تھا اس لئے وہ تھوڑے موتاعت تھے ورنہ یہ سارا معاملہ کر ختم کروانا ہوتا تو وہ بڑے آرام سے کروا سکتے تھے کبھی دیکھیں امریکہ کو ٹونی بلنکن اگر ان سے وہاں مدد مانگ رہا ہے کہ آگے افغان طالبان کے مسئلے میں ماری مدد کر رہے تو کیا اپنے ملک میں یہ مدد نہیں کر سکتے تھے کوشش یہ تھی ان کی کہ اس کو افہم و تفہیم سے حل کیا جائے اور اس میں بڑی انہوں نے جان ماری آہستہ آہستہ اس کو سٹرچ کرتے رہے لیکن پھر جب یہ تھوڑا معاملہ آت سے نکل گیا تو پھر اب ایکشن شروع ہوئے اور اس پر جو بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں امید ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امن ضرور ہوگا اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کو نظر آرے دور ہوں گے افغانستان میں بھی امن بڑا ضروری ہے اور پاکستان میں بھی آپ کو پتہ اس کے اثرات نظر آیں گے مزید ویڈیو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ میں دیتا رہا ہوں گا لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ